موسیقی کئی ساتھیوں کی لگتار ڈیوان آ رہی تھی ہمارے درشوکوں کی ڈیوان آ رہی تھی ہمارے شبچتکوں کی ڈیوان آ رہی ہے کہ لولو مول کی سیر کرائی جائے تو آئیے لے کر چلیں گے سیدھا لولو مول لولو مول جو کی اپنے ویوادوں میں بھی رہا ہے لیکن باوجود اس کے گلزار ہو گیا ہے یہ لولو مول اتر پردیش کی رات دھانی لخنوں کے اندر کیونکہ دو ہزار روڈ پیسے ادھک گاشی لگائی گئی ہے لولو مول تک اور آج کا خاص سفر ہے لولو مول کی اور اتر پردیش کی رات دھانی لخنوں لخنوں میں دیکھ سکتے ہیں رنگین فوارے اور بہت اچھا جو گرین بیلڈ بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لولو مول تک پہنچنے کا ہے سفر سلطان پر روڈ سے گزر کر حالانکہ لخنوں واسیوں کے لئے کافی دوری کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے لولو مول پہنچنے کے لئے لیکن پھر بھی کیونکہ لولو مول انڈیا کے لئے نیا ہے اتر پردیش کے لئے خاص طور سے نیا ہے اور اس نئے کو دیکھنے کے لئے اس جہت میں یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور ساتھیوں ہم پہنچ گئے ہیں آپ کی فرمائش پر اعتحاسک لولو مول آئیے دکھاتے ہیں لولو مول کے گیٹ کا پہلے نظارہ دو ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بنا لولو مول اتر پردیش کی راتحانی لخنو لخنو کے اندر سیدھا نظارہ دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں شام کا وقت ہے اور لولو مول میں لوگ پہنچنے لگے ہیں کیسا ہے اندر کا نظارہ آئیے روپر اکراتا ہوں لولو مول سے بنا رہے گا میرے ساتھ آریف شیز میلی چیف ایڈیٹر بارو بینچ نیو دن ٹوڑے لخنو مدفن نگر اور جیسے ہی لولو مول کے اندر پرویش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رنگین لائٹوں سے نہاتا ہوا یا فوارہ آلی شان سجایا ہوا اور بہت آلی شان درجے کی یہاں پر جو شاپس کو سجایا گیا ہے اس کا نظارہ آپ کو دیکھتے ہی بنے گا جیسے کسی ویدیس میں آگئے جیسے کسی میٹرو پولیٹین سٹی میں آگئے اس پرکار کا نظارہ آپ کو پرویش کرتے ہی نظر آئے گا اور شام عوض کا وقت ہے اور یہاں پر لوگ گھوم رہے ہیں آ رہے ہیں گئی ہے لولو مول کے اندر جینٹری دیکھ سکتے ہیں یہ آلی شان نظارہ کتنا سندر کتنا منورم ہرتیے جیت لیتا ہے جس وقت یہاں پر فوٹو سیشن کرایا جاتا ہے پریٹک یہاں پر پہنچتے ہیں اپنی سیلفی لیتے ہیں اور شوروم کا نظارہ بھی آپ دیکھیں برانڈڈ شوروم لیکن بچوں کے لیے خواہ دیکھ سکتے ہیں گیم جونز اور مہنگے ہیں الگ الگ ریٹ ہیں دس ہزار روپے تک کے گینس ہیں آپ یہاں پر کھیل سکتے ہیں آنند لے سکتے ہیں بچوں کے ساتھ جائے تو جیب آپ کی مضبوط ہونی چاہیے کافی پیسہ ہونا چاہیے مول کے اندر ویسے بھی پیسے کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یدی آپ نے یہاں پر کچھ کھریدہ نہیں کچھ کھایا نہیں کچھ انجوائے نہیں کیا تو پھر آپ بہت سی چیزوں سے محروم رہ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر پریٹک آتے ہیں گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو خریداری بھی کرتے ہیں لیکن انجوائے کرنے کے لیے ایک اچھا سادن ہے شوپنگ کے لیے ایک اچھا مالیم ہے لولو مول اور دیکھ سکتے ہیں یہ فنٹورا جو خاص طور سے یہاں پر گیم جون بنایا گیا ہے یہاں پر بچے پوری اپنا لطف اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ترہے ترہے کے گیمز کا لولو مول کی بات کریں تو یہ بھارت کا پرثم مانا جا رہا ہے لولو مول کیونکہ بھوی ہے کافی مہنگا ہے اور اچھی طرح سے سجایا گیا ہے بنایا گیا ہے اس کو بسایا گیا ہے لیکن ویدیسوں میں یہ عام بات ہوتی ہے یددبی وشو میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے لولو مول اور اب بھارت کے اندر وہ بھی اتر پردیش کی رات دھانی لکنو کے اندر لولو مول اپنا کتنا رتبہ قائم رکھ پاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ یہ ہے لکنو پرانے لکنو سے کافی دور پڑتا ہے جانے کے لئے بھی آپ کو کافی خرچ کرنا پڑتا ہے ٹریولنگ یاد طرح بھی کرنی پڑتی ہے اس کے باوجود ایک سے ایک رنگین تصویریں ایک سے ایک رنگین فوارے ایک سے ایک رنگین قسم کی چیزیں یہاں پر اپلبد ہیں ترے ترے کے کھان پان یہاں پر موجود ہیں اور ترے ترے کی شاپنگ کے لائق آپ یہاں پر کچھ بھی خرید سکتے ہیں ویدیسوں کے رائی فروٹس فروٹس یہاں پر موجود ہیں اور لذیذ ذائقے یہاں پر موجود ہیں جس کا انجوائے آپ کر سکتے ہیں دو ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے انیویسٹ کیا گیا ہے اتر پردیش کی رائدھانی لکنو کے اندر لولو مول کے نام سے یوسف صاحب دوارہ بیوادوں میں گرا یہ لولو مول آج کس طہر سے آباد ہو رہا ہے دیکھئے وہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں خوبصورت نظارہ یہ نظارہ ہے ڈین برو کا ڈین برو برانٹ کی آپ اچھے سے اچھے کیک اینڈ پیسٹری پاستا بیووریجز پیزا اور سم میرین یہاں پر لذیذ ذائقوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آئس کریم کے ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر کورنر بنائے گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ شام اعود شام کا وقت نکل چکے ہیں لوگ لولو مول کی طرف لیکن اب اس لولو مول میں کتنا لطف اتھا رہے ہیں شہر واسی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہتری نظارہ دیکھ سکتے ہیں گلاسز لگے ہوا ہیں اور دور تک یہ تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پر دی چوکولیٹ روم ہے چوکولیٹ روم ہو یا نیٹریولو ہو یا ڈینبرو ہو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سب لوگ لطف اٹھانے کے لئے تو پہنچیں لیکن بہار کا نظارہ بھی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر ہے کہ کس پرکار یہاں پر خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے لولو مول کو اور آنے وقت والے وقت میں یہ ایک عجب پہچان بنے گا اتر پردیش کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ہاؤس آف کینڈی اور یہاں پر ایک سے ایک اچھی کینڈی کھولا بار اور یہ لولو الکیو صاف نظر آئے گا آپ کو لائٹ سے جگمگاتا کتنا شاندار نظارہ ہے لولو الکیو یعنی لولو لفنوں کا دوبئی ہو یا انٹرنیشنل لیول پر اپنی پہچان بنانے والا لولو مول بہترین طریقے سے لولو مول کے اندر آپ ٹویسٹنگ سکوفز کا مزہ لینا چاہے آئس کریم کھانا چاہے اور ان کے ساتھ مزہ بھی کرنا چاہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویدیسی ورکرز کتنا اچھا طرح سے پیش آتے ہیں کچھ ہسی مزاق کی فوارے بھی ہوتے ہیں مزاق بھی ہو جاتی ہے لیکن انجوائے پورا ہوتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس سپر مارکیٹ کے اندر یہاں پر لوگ بیٹھا ہیں اور خاص طور سے انجوائے کر رہے ہیں جس فلور سے بھی آپ دیکھیں لولو مول اتنا ہی شاندار نظر آئے گا سیکن فلور سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کا سندن نظارہ جب ہو آپ کو کھانے پینے کی طلب تو بیٹھ جائیے اس کوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کی فوڈ کوٹ اور ڈرنگ کوٹ میں لے سکتے ہیں آپ لولو مول کا مزا تو آپ جب بھی کبھی یہاں پر آئے کھائے پیئے موج مستی کریں اور لولو مول کا چمکر آنے یہ لولو مول بنایا گیا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں اس سائیڈ میں آگے دکھانا چاہیں گے تو ڈونل گائیڈ چکنگ پیزہ ہٹ اور سبی طرح کی یہاں پر چیزیں ملے گی بہرحال کیا ہے لولو مول کے اندر منے رہی گا میرے ساتھ عریف شیش میلی چیف ایڈیٹر وار اور بینچ نیوز انٹو ڈیل اکھنو مدفع کر دیں دیکھ سکتے ہیں لولو ہائپر مارکیٹ کا نظارہ یدی اس سپر مارکیٹ کی بات کریں تو وارڈ سٹنڈر کی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی چاہے آپ گروشری ہو چاہے کھانے پینے کا سامان ہو کچھ بھی چیز آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں ایک سے ایک وارائٹی ورڈ کلاس لیول کی یہاں خاص بات یہ ہے کہ آپ جس بھی فلور پر جائیں گے وہاں پر آپ کو بہترین نظاریں ملیں گے اچھی شپس ملیں گی اور الگ الگ وارائٹی کا سامان بھی ملے گا تو میں نے آپ کی فرمائش پر آج آپ کو نظارہ کرایا ہے اتحاسک لولو مول جو کی اتر پردیش کے راجدانی لقنو کے اندر بن گیا ہے پہلے یہ ویدیسوں میں ہوا کرتا تھا لیکن اب اپنے انڈیا میں اور اتر پردیش کی راجدانی لقنو میں ہی آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر جا سکتے ہیں پورا برپور منورنجن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں شام عوض کے وقت یہاں پر ہر کوئی پہنچ گیا ہے چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کا کافی لطف اٹھا رہے ہیں بہرال دور ضرور ہے لیکن جو آنند آتا ہے وہ بنے لائک ہے بنے رہیے گا میرے ساتھ عارف شیش مہلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ ان نیوز ان ٹوڈے لخنو مضفر نگر اس آشا کے ساتھ کی اوہ گون کا سادھن بھی ہو سلو بھ تٹھا سبی کو ملے بھرپور سویدھائے اور کفائیتی ریڈ